میرے نزدیک اسلام نے بیسک کٹیگریز دو دی ہیں پارٹنرشپ، شراکت اور مزاربت شراکت میں آپ کا سرمایہ بھی اکٹھا ہوگا آپ کام بھی اکٹھے کریں گے مزاربت میں سرمایہ ایک پارٹی کا ہوگا کام کرنے والی پارٹی دوسری ہوگی کام کرنے والی پارٹی کا کوئی سرمایہ نہیں ہوگا اور سرمایہ والی کا کوئی حصہ کام میں نہیں ہوگا یہ کٹیگریز علیدہ ہوگی ان دو کے سوا تیسری کوئی کٹیگری میرے علم میں نہیں ہے یا تو یہ کہ زمانہ آئے اور ڈیولپ کرے مثلاً لیمیٹڈ کمپنی ہے یہ بھی گڑمڈ ہے اس میں سرمایہ ان لوگوں کا بھی ہے جن کے بعد تھوڑے تھوڑے حصے ہیں اور سرمایہ جو ہے ان ڈائریکٹرز کا بھی ہے اور سارا کا سارا کنٹرول ان کا ہے پالیسی ان کا ہے اور جو بھی اصل ملائی اور مکھن تو وہ کھا جاتے ہیں تو حصہ داروں کے پاس کیا آتا ہے یہ سارے انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں ویسٹ میں اور ویسٹ میں بھی یہ پوسٹ رنائیسنس ڈیولپمنٹ ہے رنائیسنس کے بعد سے سود کا آغاز ہوا یورپ میں ورنہ انڈر دی کیتھولک رول انٹریسٹ وز بینڈ ان یورپ آنسو لیکن پروٹیسٹنٹس جب آئے ہیں اور جیوز کے زیرے اثر پھر انہوں نے یہ نیا نظام بینکنگ کا اور یہ سارے فسکل سسٹم جو ہے ڈیولپ کیے ہیں جس کے نتیجے میں آج وہ پوری طریقے سے قابوی آفتہ ہیں پوری دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہیں صرف وہ تیرہ ملین صرف تیرہ ملین آدمی ایک کروڑ تیس لاکھ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس لیے کہ انہوں نے وہ چند ہیں بینکرز یہودی جن میں سے ایک ایک روشائز وغیرہ وہ ایک چالیس چالیس بلین کا ایک ایک چیک جو ہے سائد کر سکتے ہیں کنٹرول کرنا تو اس کے لیے ٹوٹل ایک چینج ضروری ہے ایکنومک سسٹم کے اندر اور اس کے لیے میں نے کہا انقلاب کے بغیر وہ تو ممکن ہی نہیں پولیٹیکل سٹرکچر تو شاید کوئی سٹیپ بائی سٹیپ آپ تھوڑا بہت اسلامائزیشن آف قوانین بھی کوئی چاہے وہ ٹوڑ ٹوائز کی رفتار سے ہی ہم آگے بڑھ رہے ہوں لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا بٹ ان دی ایکنومک سٹرکچر اور وہ بھی ریل ریولوشن جیسا کہ میں نے آپ کی جواب میں ارز کیا ہے میں اس میں یہ ارز کروں گا کہ ہمیں پہلے یہ معین کرنا ہوگا قرآن وہ اللہ کا کلام ہے یہ ہمارا ایمان ہے سنت اس کی ایک پریکٹیکل بینیفیسٹیشن تھی اس کو ہمیں لینا اوبییکٹیو لی اس میں سپریٹ بھی ہے اور لیٹر بھی ہے فارم بھی ہے لیکن خود ہمیں یہ حکمت نظر آ رہی ہے کہ بعض ڈومینز میں بعض فیلز میں صرف اصول بیان کیے گئے جیسے مثلا میں نے آج کا جو بیان کیا ہے تین آیتیں میں نے صرف کوٹ کی ہیں پورے قرآن مجید سے پولٹیکل سسٹم آف اسلام کے لیے صرف اصول دیے گئے فارم کوئی دی ہی نہیں صرف اصول ہے حاکمیت اللہ کی تمہارے ہاتھ میں خلافت ہے اور یہ کہ کوئی قانون سادی کتاب سنت کے حدود سے تجاوز نہ کرے جہاں کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے امرہم شورہ بینہوں صرف گائیڈنگ پرنسپل نو فارم پریزیڈنشل پارلیمنٹری کانفیڈرل فیڈرل سب آپ کے لیے چھوڑ دیا لیکن اب اس کا بلکل برقس میں آپ کو بتا تو فیملی لاؤز ہے قرآن مجید میں اتنی تفصیل کے ساتھ نکاح طلاق عدد اس کے قوانین آئے ہیں فیملی لاؤز اور ادھر یہ یہ جو پولیٹیکل کانسٹیوشنل سٹرکچر ہے اس کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ اقتصادیات کے میدان میں کچھ اصول بھی دیئے ہیں مثلا اصول یہ دیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے لیکن ساتھ ہی کچھ حکم بھی دے دیئے ربا کا حکم دیا ہے جوے کا حکم دیا ہے جہاں حکم آگیا اس کی ہمیں پابندی کرنی ہوگی اور باقی ہمارے لئے بہت سب فیلد جو ہے وہ کھلا ہے اس کے اندر جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جو بھی اصول ہیں جس سے کہ ایکانومی کے اندر طرفتار بڑھتی ہے پروڈیکشن بڑھتی ہے وہ سارے اسلام کے اندر پرمیسیبل ہیں پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے پرسنل انسینٹیو بھی ہے رہ گیا آپ کا یہ معاملہ کے زمیداری کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا اصل میں یہ بات نہیں ہے شاید آپ کو واقفیت نہیں ہے کہ اس موضوع پر بھی بڑی اس وقت بات حکومت کے ساتھ کہی جا رہی ہے نمبر ایک یہ اور یہ اس میں آپ کو مل جائے گا میرے کتابچے میں ہم یہ تحریک خلافہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں کوئی ایک انج زمین بھی یہاں نہیں ہے جو انفرادی ملکیت میں آئے ہوا کیا ہے وہ جس کو میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے بیان کیا کہ اسلام کی اصولی تعلیمات کے اوپر دور ملکیت میں پردے پڑ گئے اسلام نے تو بادشاہت ختم کر دی تھی پھر بادشاہت آگئی بادشاہت کا لازمی انسٹرومنٹ ہوتا ہے جاگرداری آگئی اس کو پھر ہماری فقہ نے جسٹیفیکیشنز دی ورنہ اسلام کے ارجنل تعلیم کے اعتبار سے پہلی بات تو یہ ہے جتنی زمینیں بھی مسلمانوں نے فتح کی ہیں کبھی طاقت کے ساتھ وہ سب کے سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں کسی فرد کی کوئی ملکیت ہے ہی نہیں اسی بنا پر ہمارے ہاں زمینوں کی دو قسمیں ہیں عشری خراجی عشری زمین وہ ہے کہ جو ان کی ملکیت ہے جو بغیر لڑے بڑے ایمان لائے تھے مثلا مدینہ کے لوگ انہیں حضور نے فتح تو نہیں کیا تھا مدینہ کو بلکہ وہ تو خود لے کر آئے تھے حضور کو کے تشریف لائیے اور ان نے وہاں جگہ دی تھی اور وہاں پہ بنا ان کی زمینیں ملکیت ہی نہیں اس میں سے عشر لیا جائے گا پیداوار کا دسمہ حصہ یا پیداوار کا بیسمہ حصہ لیکن جو خراجی زمینیں جب عراق اور شام اور ایران کی حکومتیں فتح ہوئیں اب معلوم ہوا کہ کیا کیا جائے ان زمینوں کا تو جو اس وقت مجاہدین تھے انہوں نے کلیم کیا یہ سب ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے اگر کر دیتے تو وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیر دارانہ نظام قائم ہو جاتا اس وقت فیصلہ ہوا مسلمانوں کی میوچول کنسلٹیشن سے کہ یہ مال غنیمت شمار نہیں ہوگی مال فی مال فی کا حکم جو ہے وہ سورہ حشر میں ہے اٹھائیس میں پارے میں یہ کل کی کل جو ہے مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت رہیں گی کسی کی ملکیت نہیں ہوگی یہاں جو کام کرے گا دیٹلر ہیویل پے خراج تو دی بیت المال سیدھا خراج میں جائے گا کوئی اوشر اور بیسویں یا دسویں حصہ نہیں ہاف کے آس پاس بھی خراج جو ہے وہ جائے گا بیت المال یہ چیزیں چھپ گئی ہیں بدقسمتی سے انہیں اب اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ایک کتاب میں نے شائع کی ہے نجی زمین پر بھی مولانا تحسین صاحب ہے تراشی کے اندر بہت بڑے عالم ہیں مولانا یوسف بن نوری کا نام تو کافی مشہور ہے ان کے وہ داماد ہیں سب سے بڑے انہوں کی کتاب میں نے شائع کی اسلام میں کوئی جاگیرداری اور زمینداری نہیں ہے اور زمین ہے بھی تو ایبسنٹی لینڈورڈزم کا کوئی کانسپ نہیں ہے یا خود اس پر کاش کرو یا کسی کو دے دو تو اسلام میں سب کچھ موجود ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو ایک طویل دور گدرا ہے بادشاہت کا اس میں اسلامی تعلیمات کے بہت سے پہلو نگاہوں سے اوجر ہو گئے ہیں اب جو چیزیں ہیں ان کو ایک ریولیوشن کے ہی ذریعے سے در حقیقت ان تمام انسٹیچوشنز کو بدلا جا سکتا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں باقی رہے گی ایکسپلائٹیشن آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یا اپنی کسی ضرورت کے لیے قرض لیا اور اس پر جو سود لیا جا رہا ہے وہ تو ایکسپلائٹیشن ہے آپ اس کا تصور کیجئے آج نیشنل لیول پر ایکسپلائٹیشنز ہو رہی ہیں آپ کا سود کتنا جا رہا ہے آج ہی سرطاج عزیز صاحب کا بیانہ پڑھ لیجئے کس طریقے سے کہ آپ کی ٹوٹل آمدنی کا کتنا حصہ جو ہے سود میں چلا جاتا ہے پھر آپ مزید لیتے ہیں سود دینے کے لیے وہ سود ادا کرنے کے لیے پورا جو یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے آرہا یہ ہے کیا اسی سود کی بنا پر یہ نیشنل لیول پر گلومل لیول پر ایکسپلائٹیشن ہے لیکن ہمیں اصل میں بڑے ہی خوشنما پردوں میں انہوں نے یہ سکھایا ہے اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہے یہ تو ورسٹ فارم اف ایکسپلائٹیشن اسی کے خلاف ردن عمل تھا آخر کومنزم کیوں آگئے تھا دنیا میں یہ اسی کے خلاف ردن عمل تھا لیکن اس لیے ناکام ہو گیا کہ وہ دوسری ایکسٹریم کو چلے گئے یہ ایکسٹریم کے دھکے ہیں جو انسان کھا رہا ہے اسلام کے پاس بہترین نظام موجود ہے لیکن وہ نظام کیا ہے معاشی نظام اس پر ایک لیدہ گفتو کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ آج تو یہ بات میں اگر ہوا تو ایک کتاب یہاں بھیجوا دوں گا آپ کو یوجری کے نام سے جس میں یہ پسمندر کیسے ڈیولپ ہوا ہے یہ سود جو ہے یہ یورپ میں بھی کوئی قدیم شہ نہیں ہے یہ یہودی مذہب میں بھی حرام تھا حالانکہ عیسائیوں کے ہاں کوئی لاؤ نہیں تھا لیکن انڈر دی پوپ پاپائی نظام کے تحت بھی اس کی اجازت نہیں تھی یہ تو صرف یہ تین سو برس پرانی بات ہے پوسٹ رنائسنس ایرا ہے اس میں یہودیوں نے بڑی سادشوں کے ذریعے سے اس کی انٹریسٹ کی اجازت لی ہے اور اب وہ دنیا کو گورن کر رہے ہیں